پیارے بھائی ماب کی ہونے والی بیوی جس کے ساتھ آپ کا نکاح ابھی پڑھایا جائے گا ان کی طرف سے ایک شرط ہے کہ دولہ پہلے ہی لکھ کر دے کہ روزانہ خود بھی پانچ وقت کی نماز پڑھے گا اور نماز کے حوالے سے اگر مجھ سے دولن کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھ سے سستی ہو جائے کتاہی ہو جائے تو اس سرسلہ میں دولے کو اجازت ہے کہ وہ مجھ پر بھی سختی کر سکتا ہے مجھے سختی سے نماز پڑھائے اگر دولہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور وہ لکھ کر دیتا ہے کہ میں خود بھی نماز پڑھوں گا اور اپنی بیوی کو بھی روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھاؤں گا تو میں اسے نکاح کرنے کے لیے بھی دیتا ہوں کہ آپ کو یہ شرط منظور ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم میں ہوں ساما خام اسمین حاصل اور آپ دیکھیں ڈبل ای ایم یوز ناظرین سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نکاح کی تقریب ہو رہی ہے اور این جو ہے نکاح کے موقع پر جو کاری صاحب ہیں جو نکاح ہوا ہیں وہ قبولیت سے پہلے قبول کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک دلہن کی شرط رکھ دیتے ہیں اور شرط کا سن کر نہ صرف وہاں پر موجود لوگ بلکہ دلہا حیران ہو جاتا ہے کہ این جو ہے وہ قبولیت کے موقع پر یہ کونسی شرط رکھ دی گئی ہے تو وہ شرط کیا ہے بلا تاخیر میرے ساتھ مفتی رفاقت حسین صاحب موجود ہے یہی نکاح خوان تھے ان سے جانتے ہیں وہ شرط کیا دی مفتی صاحب سب سے پہلے یہی بتائیں وہ کیا شرط تھی جو آپ نے وہاں پر ان کے سامنے پیش کی دلہن کی کیا شرط تھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا واضح کر دوں کہ یہ شرط کوئی میری نہیں تھی نہ ہی کسی بھی نکاح خان کی ہوتی ہے یہ اصل میں مطالبہ تھا ایک خواہش تھی دولن کی ہم اور بھی نکاح پڑھاتے ہیں کافی نکاح پڑھائے ہیں لیکن یہ فرس ٹائم ہوا ہے دولن کے پاس جب پہلے نکاح کے فارم فل کیے تو دولن کی طرف سے پیغام آیا کہ جو نکاح خان ہیں مفتی صاحب ان کو میرے پاس بلائیے گا تو میں جب گیا تو وہاں پہ جو گواہان تھے دولن کی طرف سے اور جو وہاں پہ خواتین تھیں مائیں بہنیں جو کہ دولن کے کمرے میں تھی تو انہوں نے ان کے سامنے دولن نے یہ بات کی کہ میں نے حق مہر میں کچھ لکھوانا ہے اچھا میں نے کہا جی بیٹا آپ بولیں کہتے جی نہ میں نے حق مہر میں کوئی گھر لکھوانا ہے نہ میں نے پلات لکھوانا ہے نہ میں نے کوئی زیور لکھوانا ہے تو میں نے کہا بیٹا پھر شریح حق مہر وہ دس ازار پہ جو کہ چل رہا ہے کہتے نہیں وہ بھی نہیں لکھوانا تو میں خود پریشان ہو گیا میں نے کہا کہ بیٹی کوئی عجیب بات نہ کر دے مہمان بھی آ رہے تو انہوں نے کہا جی میرا مطالبہ یہ ہے میری خواہش یہ ہے کہ دولہ مجھے پانچ وقت کی نماز لکھ کر دے اور جب آپ نکاح پڑھائیں تو نکاح پڑھانے سے پہلے آپ دولے سے پوچھیں کہ آپ کی ہونے والی بیوی جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو رہا ہے اس کی یہ خواہش ہے یہ مطالبہ ہے جو کہ وہاں پہ شرط کے ساتھ الفاظ بولے گئے اور شرط اس لیے کہا گیا کہ یہ جو میں اگر کیمرامین قریب کر کے دکھائے یہ شک نمبر جو سترہ ہے سب سے اوپر کوئی خاص شرائط ہوں یہ پنجاب حکومت کی طرف سے ہے کہ اگر آپ نے حکمہ لکھنا ہے اس کی شک الگ ہے اگر کوئی موجل ہے کچھ غیر موجل ہے وہ الگ ہے پروپرٹی لکھنی ہے وہ الگ ہے آپ نے اگر کوئی خاص شرائط لکھنی ہے تو شک نمبر سترہ میں لکھیں گے تو اس لیے وہ الفاظ کیونکہ ہم قانون کو فولو کرتے ہیں تو لہٰذا وہ شرط کی الفاظ بولے گئے کہ دولہ نے جب یہ مطالبہ کیا تو پھر دولے سے پوچھا گیا کہ آپ کی ہونے والی بیوی یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے پانچ وقت کی نماز لکھ کر دیں جب دولے سے یہ کہا پاس گئے گواہان تھے تو ایک دفعہ دولہ بھی پریشان ہو گیا شرط کے الفاظ سن کر باقی جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے مجھے تو پتا تھا اب جو دو تین گواہان پہلے موجود تھے ان کو بھی پتا تھا لیکن جب دولے کے پاس ہم گئے اور جب میں نے یہ الفاظ دہرائے شرط کا لفظ سن کے وہ حیران ہو گیا جب جیسے ہی میں نے آگے نماز کی بات کی کہ شرط میں آپ کی ہونے والی بیوی نمازیں مانگ رہی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہت آگی اور اس نے سبحان اللہ کہا خالی اس نے نہیں جتنے مہمان آئے تھے سب نے سبحان اللہ کہا اور ماشاء اللہ کی الفاظ تھے اور سب نے دعائیں دی کہ کتنا خوبصورت مطالبہ ہے جب دلہنگ کی طرف سے یہ جب کہا گیا کہ میری ایک شرط ہے یا میرا ایک مطالبہ ہے اس وقت آپ کے ذہن میں کیا آیا میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ ابھی برات نہیں آئی عموماً ہوتا ہے کہ لوگ پانچ لاکھ لکھ دیں دس لاکھ لکھ لیں جیب خرچ لکھ دیں عموماً یہی ہوتا ہے اور یہ چلتا آ رہا ہے اور پاکستان میں تو یہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی زیور لکھ دیں پانچ تولہ دس تولہ اور حکمہر لکھ دیں میرے ذہن میں بھی یہی تھا لیکن جب اس نے نماز کی بات کی تو میں بھی خوش ہو گیا کہ میں بھی خوش قسمت ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو میرے علم میں ہے کیونکہ آج سے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے ایک بہن نے مطالبہ کیا تھا اور اس نے فجر کی نماز لکھوائی تھی اور جو کہ یہ اخبار میں بھی آیا تھا کافی لوگوں نے اس کو سراحہ بھی تو میرے نزدیک یہ پہلا معاملہ تھا تو میں بھی خوش ہوا کہ کتنی اچھی بات ہے کتنی نیک بیٹی ہے تو میں تو اس کی ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے اپنی بیٹے کی اچھی تربیت کی ہے آج کل کے دور میں لوگ گاڑیاں لکھواتے ہیں یا مقاونات لکھوالی یا کہا کہ ہماری بیٹی کی پروٹیکشن کے لیے یہ چیزیں ہیں یہ خاص کسی کو نہیں کہتے معاشر میں یہ چیزیں چلتی ہیں کہ گاڑی دے دی جائے یا اس کی پروٹیکشن کے لیے مقاون لکھ دیا جائے آپ نے جب یہ نماز کا آپ نے سنا تو درونی کیفیت کیا تھی سر جب میں یہ الفاظ لکھ رہا تھا تب بھی ایک کیفیت عجیب تھی اور جب میں پوچھ رہا تھا اور جب دولن سے سن رہا تھا تب بھی یقین مانیں کہ خوشی کا ایک ایسا عالم تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بلکہ میں کیا بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا لوگوں نے کتنی دعائیں دی جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے وہ اتنی دعائیں دے رہے ہیں وہ اتنے خوش ہیں اور یہ ویڈیو ملینز میں گئی ہے تو لوگ اتنے خوش ہیں جو نکاح پڑھا رہا وہ کتنا خوش ہوگا یہ آپ بہتر جان سکتے ہیں یاد رہے کہ نکاح میں دو چیزیں ہیں ضروری ایک ہے اجاب و قبول اور دوسرا ہے گواہ گواہ ہو کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو یہاں یہ شرط ہے جو کہ دولن کا مطالبہ تھا میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے تو نماز ویسے فرض ہے آپ پہ بھی فرض ہے مجھ پہ بھی فرض ہے اگر وہ دولن لکھواتی تب بھی دولنے پڑھنی ہے نہ لکھواتی تب بھی پڑھنی ہے تو یہ تو اس نے کیوں لکھوائی اصل میں بات کیا تھی وہ یہ ہے اس کا ذہن یہ ہے دولن کا کہ میں یہ اس لئے لکھواری ہوں کہ دولا خود بھی نماز کی پبندی کرے اور مجھے بھی نماز کی پبندی کروائے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی برکت سے کیونکہ یہ بنیادی معاملہ ہے نماز بندہ پڑھے گا تو گناہوں سے بچے گا حرام سے بھی بچے گا سود جھوٹ سے بھی بچے گا اور نماز کی برکت سے ہماری اولاد نیک ہوگی اولاد بھی نمازی ہوگی ٹھیک ہے اور گھر میں رحمتیں برکتی ہوگی اور شوہر کے کام میں بھی برکت ہوگی اس کا مقصد یہ تھا اچھا جب آپ ادھر گئے ہیں اور انہوں نے آپ کو مطالبہ کیا وہ صرف نمازوں کا وہ دولے کے لئے کہا تھا یا اپنے لئے بھی کہا تھا ہاں یہ بڑا خوبصورت ہے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ دیکھیں اگر میں یہ لکھتا کہ صرف دولہ ہی پڑھے گا تو یہاں پہ تو میں بھی غلط ہوں دولن نے خود ہی اس مسئلے کو حل کر دیا اور خوبصورت مطالبہ یہ کیا کہ دولہ بھی پانچ وقت کی نماز کی پبندی کرے گا اور مجھے بھی نماز پڑھائے گا مجھے کب پڑھائے گا اگر مجھ سے کوئی کتاہی ہو جائے سستی ہو جائے تو اس کو حق ہے آج کل اگر شوہر بیوی کو تھوڑا ڈانٹ دے نا تو ایسے کال جاتی ہے اور سسرال والوں کا آنا بنتا ہے پھر لڑائی جگڑے معاملہ تھا آپ نے ڈانٹا کیوں آپ نے مارا کیوں یہاں پہ دولن خود کہہ رہی ہے کہ جی اگر میں نماز نہ پڑھوں تو آپ کو اجازت ہے آپ مجھ پہ سختی کریں کیوں کہ یہ دین اسلام کا جی جی اور لکھا بھی ہے لکھا بھی ہے میں آپ کو تصویر بھی نکال ناظرین یہ بیچ پہ ہم وہ بھی چلا رہے ہیں جی جی انشاءاللہ اور اس نے خود کہا ہے کہ جی آپ کو اجازت ہے کیوں یہ فرض فرض چیز ہے اور جیسا کہ فرمایا گیا کہ بچہ سات سال کا ہو تو آپ اس کو نماز بڑھائیں دس سال کا ہو جائے تو ڈانٹ کے بھی سختی سے نماز بڑھائیں تو دس سال کے بچے کو حکم ہے یہاں تو پھر دولا دولا اور یہ بتائیے گا کہ ایک لوگوں میں مائنڈ ہے کہ چالیس جوڑے ہی ہوں یا ساٹھ جوڑے ہوں تو پھر ہی جو ہے وہ بچی کو ہم اگلے گھر رخصت کریں گے یا جہیز کافی زیادہ ہو تو کیا اسلام چالیس جوڑوں پہ یا ساٹھ جوڑوں پہ نکاح کو مانتا ہے یا چار جوڑوں پہ بھی آپ رخصت کر سکتے ہیں دیکھیں جی سادگی میں برکت ہے اور سادگی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے اس پر میں صرف ایک ہی بات کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی اتنا جہیز ہونا چاہیے میں ان سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے نکاح کو دیکھ لیں کیسے ہوا کہاں ہوا اور جہیز میں کیا تھا یہ بہترین جواب ایس کا بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب آپ نے بات کی تو ناظرین آپ نے یہ سارا مفتی صاحب سے احوال سنا اس مقبول ہونے والی ویڈیو کا اور اس ویڈیو کے بعد یقیناً بے شمار اس پر کمنٹس آ رہے ہیں ملین اس کی ویوشپ ہے اور اس سے ثابت بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے ایک اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے کمنٹس سیکشن میں یہ جو سارا معاملہ ہوئے اس کے بارے میں آپ بھی اپنی رائے سے اگاہ کیجئے اللہ آپ کا رہمارا حمی و ناصر